بولی ورڈ میں نیپوٹیزم کا مدہ ابھی شانت نہیں ہونے والا ہے اور موقع ملتے ہی میڈیا بی ٹاؤن کے سٹارکٹس سے نیپوٹیزم کے سوال پوچھنے شروع کر دے رہے ہیں اور اب کرینا کپور خان اپنے لیٹسٹ انٹرویو کی وجہ سے ٹویٹر یوزرز کے نشانے پر آ گئی ہیں ایک چینل پر بات کرتے ہوئے کرینا نے بولی ورڈ میں نیپوٹیزم پر چرچا کی ہے اس موقع پر کرینا کپور نے کہا ہے کہ جندا نے ہی نیپوٹیزم کو بنایا ہے آپ سٹارکٹس کی فلمیں دیکھنے جا رہے ہو اس لئے وہ فیمس ہو رہے ہیں مت جاؤ آپ کے اوپر کوئی ان فلموں کو دیکھنے کا دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور اس بیان کے چلتے کرینا کپور خان ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے جہاں کچھ لوگوں کو ان کی کہی باتوں کا کوئی علم نہیں ہے تو وہیں باقی انہیں جم کر ٹرول کر رہے ہیں لوگوں میں اس بات کا غصہ ہے کہ کرینا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ساتھ ہی اب یوزرز کہہ رہے ہیں کہ وہ کرینا کی فلم لال سنگھ چڑھا کو نہیں دیکھیں گے کچھ یوزرز نے کرینا کے اس بیان کو اپنی فلم کو پروموٹ کرنے کا طریقہ تک بتا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ کرینا کپور خان کو برا کہہ رہے ہیں لیکن اس انٹرویو کے بعد کرینا کے کئی فنی میمز بھی بن رہے ہیں حالانکہ کرینا کے پتی سیف علی خان نے اپنے بیبوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ابھی میڈیا کے انٹرویو سے جتنا بچا جائیں اتنا ہی اچھا ہوگا لیکن کرینا کپور شروع سے ہی اپنے باتوں کو کھل کر سب کے سامنے رکھنے میں وشواس رکھتی ہیں اور اس انٹرویو میں بھی بیباقی کے ساتھ کرینا نے اپنے بھڑاس نکالی ہے کرینا کپور خان کی فٹنس نے کئیوں کو موٹیویٹ کیا ہے فلموں میں لگتار بیزی رہنے کے باوجود بھی بیبوں کی فٹنس کمال کی ہے پریگننسی کے بعد اپنے بڑے وجن کو بھی کرینا کپور نے آسانی سے کم کر لیا اور آج وہ سلم اینٹریم ہے حالی میں ان کی رائٹ باڈی شیپ اور فٹنس کے راج پوچھے گئے تب انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی فکس ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں اسے ضرورت کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں اور وقت کم ہونے کے باوجود بھی وہ ہر دن کسی نہ کسی طرح کی ایکسرسائز کرتی رہتی ہیں موسیقی کرینا نے یہ بھی بتایا کہ فلموں کے رول کے مطابق بھی وہ ایکسرسائز کا موڈ بدلتی رہتی ہیں جہاں ہائی انٹینسٹی، پلائیومیٹرک جمپ اور باکس جمپ بھی شامل ہے لیکن اس طرح کے مشکل ایکسرسائز کو وہ ہمیشہ نہیں کرتی ہیں کیونکہ باڈی کو ریلیکس دینا بھی ضروری ہوتا ہے وہیں پلاتے، یوگا، سویمنگ اور کلاسیکل ویڈ ٹریننگ کرینا کپور کو سب سے زیادہ پسند ہے جس میں تھکان کم ہوتی ہے بیبو نے بتایا کہ وہ اپنے اگلے دن کے ایکسرسائز روٹین کو رات میں ہی تیہ کر لیتی ہیں وہیں جب کی اینکال سٹار سے ان کے ڈائیٹ روٹین کے بارے میں پوچھا گیا تب ان کا جواب تھا کہ وہ سب چیچ کھاتی ہیں بس ڈیری، شگر، گلوٹین اور اویلی فوڈ سے پرہیج کرتی ہیں ویل کرینا کپور کی اگلی فلم انگریزی میڈیم اور جوانی جانے من ہے